کیا ریاست پاکستان کیا یہ بات سچ ہے کہ ریاست پاکستان کسی سیاسی جماعت نہیں بلکہ ہماری ریاست نے اس وقت افغانستان کے نس اے کے ساتھ کو ایک بوائکوٹ کیا ہے کہ ہم ان کے ساتھ کوئی میٹنگز نہیں کریں گے کسی ڈائیلوگ میں شامل لیوں گے اگر افغانستان نے پاکستان سے بات کرنی ہے تو ان میٹنگز میں یہ حمدللہ محب صاحب نہیں بیٹھ سکتے کیا یہ بات درست ہے شکریہ ساتھ دیکھئے بوائکوٹ will be giving him too much credit مطلب بوائکوٹ تو چلیں وہ بھی کرنا ہو تو کسی کا سوچ کے کسی کا level ہو کوئی intellectual level ہو کوئی شخصیت ایسی ہو ان صاحب کو بوائکوٹ کا تو مطلب ہے بڑی اہمیت دے رہے ہیں point یہ ہے کہ وہ بالکل ایک street language جس طرح کوئی ناراض شخص سڑک پہ کھڑے ہو کے بغیر وجہ کے گالم گلوچ کرتا ہے وہ رویہ ہے تو پھر اسی level پہ treat کرنا ہے تو basically we're ignoring I mean ٹھیک ہے کرے بول رہا ہے کر رہا ہے پاکستان کو نقصان پوچھانے کی کوشش کر رہا ہے یہ ہیں front man یہ ہیں poster child یہ امراللہ سالے دو چار اور اس طرح کے جو بیس سال سے لگے ہوئے ہیں کہ ہم افغانستان جو ہے وہ دیکھنا ابھی جناب دنیا کا نیا سوپر پاور ہے اندر سے حال یہ ہے کہ امریکن انٹیلیجنس گیری چھے مہینے بعد یہ ہوں گے نہیں اگر یہ امریکہ یہاں سے اپنا assistance بغیرہ ہٹا لے سو یار مطلب ایک بات کرنے والی یہ ایک حقیقت ہے یہ جو image آیا ہے جو تصویر آئی ہے کیا یہ تصویر پاکستان کی policy کے لیے کوئی فائدہ مند ہے یا نقصان دے نواز شیف اور افغان ایسے کی بلاقات دیکھیں میں آپ کو صرف policy کے حوالے سے بسا سکتا ہوں they're rather people جو سیاسی طور پر بہتر بتا سکیں گے it is highly damaging for پاکستان جس نہج پہ اس وقت افغانستان ہے جتنی delicate balance ہے جو escape quoting کی کوشش ہو رہی ہے پاکستان کے خلاف یہ چیز تو پاکستان کی ریاست کے خلاف ابھی آپ دیکھیں گے یہ نیا propaganda شروع ہو جائے گا کہ جی یہ تو دیکھیں پاکستان کی حکومت جو ہے وہ تنگ نظری سے کر رہی ہے یہ ہیں اصل صحیح لوگ جو بیٹھے ہیں بات کرنے ہو جائے ہیں وہ تو اب ایجنڈا پورا کر رہے ہیں یہ کیا کر رہے ہیں یہ مجھے سمجھ نہیں ہے ڈاکٹ ساب آپ نے بالکل درست کہا اور clearly اس کے اندر malef ID ہے یہ کوئی چلتے پھرتے تو ان سے ملاقات نہیں ہوئی یہ تو پاکستان کی ریاست کو پنچ کرنے کے لیے بظاہرین لگتا ہے کہ نماز شریف صاحب نے کیا and I'm sure کہ آپ اور ریاست کے دیگر عودے داران جو ہیں وہ اس پہ appropriate action بھی لیں گے سر اگر ہم تھوڑا سا مزید آگے بات کرسکے ہیں آپ نے ابھی انٹرویو دیا ایک انڈین جرنلسٹ کو کرن تھاپر کو بھی بہت سی آپ کی تفصیلی بات ہوئی ہم آپ سے اس میں کچھ دو تین چیزوں پر بات کرنا چاہتے ہیں ایک ذرا یہ بتائیے گا کہ داسو کے اوپر مزید کیا development ہے چائنہ کی ٹیم آئی کچھ اس طرح کی reports بھی آ رہی ہیں کہ چائنہ کہہ رہا ہے کہ جو بھی report ہوگی اس کو public کیا جائے گا even though اس کے اندر اگر بیرون ملک لوگوں کے نام ہو یا بیرون ملک کچھ elements کے نام ہو پاکستان کی کیا policy ہے اس کے اوپر کہاں تک پہنچیے بات ساتھ فرنکلی وہ میں اس میں اس طرح involved نہیں آپ کو پتا ہے وہ interior باقی province اور دیگر ادارے اس میں آتے ہیں لیکن بنیادی طور پر میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ان کی ٹیم بالکل آئی تھی joint investigation آگے چلی ہے انہوں نے satisfaction کا اظہار کیا ہے ہم نے بھی بالکل یہی کہا ہے اور ملک کے اس کو ہم logical conclusion تک پہنچائیں گے آپ کو جو end میں حقیقت ملے گی مطلب obviously it's too early to say لیکن وہ simple ہوگی کہ دشمن جو ہے وہ پاکستان چین تعلق کو undermine کرنے کے لیے ہر حد تک جائے گا باقی ابھی میں نہیں بولتا لیکن سب کو معلوم ہے کہ کہاں سے اور کون دشمن ہو سکتا ہے لیکن میں آپ کو یہ بھی clear کر دوں کہ important چیز یہ ہے کہ چائنہ پاکستان کا تعلق اور مضبوط ہی ہوگا کمزور نہیں ہو سکتا because اور evidence مل گیا ہے کہ بیرونی طاقتیں اس تعلق کو undermine کرنے کی کس حد تک جا رہی ہیں کوشش کر رہی ہیں اس کو کرنے کی ڈاکٹر محید صاحب یہ جیسے آپ نے آج اپنے انٹریو میں بھی یاد دلایا کہ جناب جوہر ٹاؤن کا جو دھماکہ تھا لاہور میں اس میں انڈین فوٹپرنٹ نظر آتا ہے کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ سی پیک کو تباہ کرنے کے لیے یہاں پر بھی کوئی انڈین کاوشیں نظر آ رہی ہوں داسو میں اچھا میں ابھی یہ نہیں کہوں گا you know responsibility یہ ہے میرے جیسے شخص کی جاں میں بیٹھا ہوں کہ we have to get to the bottom of it کیونکہ آپ کو پتہ یہ انڈیا والا کام وہ پانچ منٹ ہوتا ہے کچھ کہہ دیتے ہیں وہاں ہم پہنچیں گے بہت جلد انشاءاللہ سی پیک کے حوالے سے آپ کو یاد ہوگا ہم اپنے ڈوسیر میں پچھلے سال بلکل وضاحت سے اور تفصیلا یہ بتا چکے ہیں کہ اس سطح کے سی پیک کے لیے ایک سیل مرتب کیا گیا جس کو نرندرہ موڈی صاحب خود ہیڈ کر رہے تھے پانچ سو میلین انیشلی اس میں رقم ڈالی گئی اب تو بہت زیادہ ہو گئی ہوگی ایک کام تھا کہ سی پیک آگے نہ چلے تو وہ تو میں معلوم ہے لیکن اس پٹیکلر انسیڈنٹ میں ابھی اس کی انکوائری پوری ہو تو پھر کہنا مناسب ہوگا ڈاک صاحب ڈاک صاحب اب سے کچھ دن پہلے آپ نے یہ بیان بھی دیکھا ہوگا کہ جی شنکر نے انڈین فورن مرسٹر نے ڈومیسٹکلی بات کرتے ہوئے آن ایکیووکلی کہا کہ ہم نے انڈیا نے نرندر موڈی کی گورنمنٹ نے پاکستان کو گریلیسٹ ایف ایٹی ایف کے اندر رکھا ہوئے جیسے کہ ہماری ریاست کا آپ سے ناریٹیو یہ ہے کہ ناشنل سیکیورٹی جو کہ آپ کی ڈومین ہے یہ اس کے اندر ایکنومک سیکیورٹی بھی ہے اس کے اندر دیگر سیکیورٹی بھی ہے یہ ہمارے لیے ایک ناشنل سیکیورٹی کی اٹیک کی اڈمشن تھی انڈیا کے بارے میں ہم اس بارے میں کیا کر رہے ہیں کس فورم پہ کیا بات کریں گے اچھا پہلی بات تو یہ بالکل درست ہے it is absolutely a national security issue دوسری بات یہ بھی بالکل واضح کر لے کہ یہ ایک ریاست ہے جس کا ایک اعلیٰ عددہ دار یہ کہہ رہا ہے کہ میری ریاست روگ ایکٹر ہے ذرا اس کو ٹرانسلیٹ کر لیں انہوں نے کیا کہا انہوں نے انڈائٹ کیا ہے تمام فیٹ ایف کو ایک ٹیکنکل فورم کو کہ ہم نے سب کو بے وقوب بنا دیا تقنیقی طور پہ تو پاکستان نے باہر نکلی جانا تھا یہ دیکھیں ہم نے کیسا فسایا تو you know it's a self indictment frankly اور دوسروں کو بھی embarrass کر رہے ہیں فیٹ ایف ایک ٹیکنکل فورم ہے رہنا چاہیے اور پولیٹسائز نہیں ہونا چاہیے ہم کب سے یہ کہنے اس ڈوسیئر میں پیچھ سے ظالم نے یہ بھی دکھا دیا تھا رسیدیں بھی دکھائیں تھی کہ کس طرح اور کیا چیزیں ہندوستان خود کرتا ہے اور فیٹ ایف کو پولیٹسائز کر رہا ہے باقی جو جو فورم اس پہ لیگل آپشنز ڈپلومیٹک آپشنز وہ ساری پرسو ہونی چاہیے انشاءاللہ ہوں گی یہ بڑی کیرفول ہی دیکھنا ہوگا کہ کیا کیا اس میں ہو سکتا ہے اور فرنکلی لائیز لائک یو وڈ نو مچ پیٹر کہ کیا چیزیں ہمیں پرسو کرنے چاہیے محید صاحب آج آپ نے کم از کم ایک بات تو بڑے واضح طور پہ کی اور میرا خیال ہے پاکستان کی طرف سے پہلی دفعہ اتنی واضح انداز میں کی گئی ہے کہ بھارت دہستگردی روکے تو تب ہم مذاکرات کی طرف جا سکتے ہیں یہ بتائیے کیا مذاکرات کے لیے آپ بھی کہہ رہے ہیں پرائم نسٹر بھی کہہ رہے ہیں مذاکرات کے لیے کچھ کوششیں بھارت کر رہا ہے جن کو آپ نے روک رکھا ہے دیکھیں دیکھیں ایک تو یہ دہستگردی والی بات بلکل واضح اور پتہ نہیں اگر پہلے اس طرح نہیں ہوئی تو کیوں نہیں ہوئی بلکل کھل کے ہمیں کہنا چاہیے بھئی آپ نے حد پاکستانی شہریوں کو پاکستانی افباج کو ٹارگٹ کر رہے ہیں اس کے بعد آپ کا خیال ہے کہ یہ پاکستان آنکھیں بند کر لے گا دوسری یہ بھی بات میں نے بلکل واضح کر دی ہے میں کہتا چلوں کہ اگر کسی کا یہ خام خیالی کسی کے تھی کہ جی پاکستان کہتا ہے بات کرنے کو تیاریں تو اس کا مطلب ہے کہ کشمیر سے بچ بچا ہو گیا ہندوستان کا ہم وہیں کھڑے ہیں جاہیں اور ہر کشمیری کے لیے میسیج ہے کہ آخری دن تک کھڑے رہیں گے اب جہاں تک بات ہے کہ یہ ہندوستان اور مذاکرات اور آگے دیکھئے ہندوستان نہیں اپروچ کیا تھا جس پہ ہم نے جواب دیا کہ آپ ہمیں بتائیں آپ کیا کریں گے کشمیر کو یہ پانچ اگست کو ریورس کرنے کے لیے تو آگے چلیں گے ہمارے دوست بھی کہیں بیچ میں آتے ہیں دوست بھی آپ کو سمجھا رہے ہو کہ نہیں مذاکرات کر لیں ضرورت نہیں ہے کیونکہ پاکستان تو پاکستان کا وزیر آزم پاکستان کا وزیر خارجہ آرمی چیف میں ہم سب کہہ چکے کہ ہم تیار تھے آج بھی تیار رہیں گے اگر ہندوستان سنسیر ہے منتقی طور پر منتق کے مطابق چل رہا ہے اور ایک فیشسٹ ایڈیولوجیکل ایکٹر نہیں بن گیا کیونکہ اس ایکٹر سے تو بات نہیں ہو سکتی میں نے کرند آپر سے یہ پوچھا ہے کہ آپ مجھے صرف ایک سوال کا جواب دے دیں کیا وجہ ہے کہ ایک شخص ہے اس کا نام ہے کرند تھا پڑ اور وہ خود یہ آرٹیکل لکھ رہا ہے کہ اگر آپ کو دنیا میں ریال لائف میں ملک چاہیے ایک ٹائرنٹ کا تو وہ نرندرہ موڈی ہے کوئی وجہ تو ہوگی نا